اسے ڈاکٹر نوان شاہر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کی خدوت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپیک ڈسکس کرنے والا ہوں ایٹ مارچ کے حوالے سے وومن ڈے انٹرنیشنل وومن ڈے اس کو انٹرنیشنل وومن ڈے بھی کہہ سکتے ہیں وومن ڈائٹس پروویشن کا ڈے اور پاکستان کے اندر کچھ ہی سالوں قبل سے ایک تحریک چلی آ رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے عورت مارچ یا خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے وات ایس انٹرنیشنل وومن ڈے اور عورت مارچ کیا ہے اس کی کیا امپورٹنٹ ہے کیا اس کی سگنیفیکنس ہے اور پاکستان کے سوشو پولیٹیکل سفیر کے اندر اس کی کس طرح سے امپورٹنس ہے یا پاکستان کی سوسائٹی کی اندر وومن کو کس طرح سے یا خواتین کو حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں وومن رائٹس کا ابیوز کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپور آج کی ایک چھوٹے سی ویڈیو کے اندر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں آٹھ مارچ کو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس کا مقصد کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر خواتین ہیں ان کے ساتھ جو بھی جو ہے رویہ اختیار کیا جاتا ہے چاہے وہ غلط یا صحیح اگر صحیح رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی پیدرائی کی جائے اگر ان کے خلاف یا ان کے ساتھ کوئی رویہ صحیح اختیار نہیں کیا جاتا تو فرمیلس کی کنڈیمنیشن کی جائے اس کے گیس بولا جائے تاکہ ان کو اپنے حقوق مل سکے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیگا مسلم ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ مسلمان مرد اور عورت دونوں جو ہے سیٹنلی ایک ایمپورٹنٹ پلر ہیں سوسائٹی کا اور سوشل پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے اندر جو ہے ان دونوں کا ایک قلیدی کردار ہے مرد جو ہے وہ خاتون کے بغیر ادورہ ہے خاتون جو ہے وہ مرد کے بغیر ادوری ہے یہ باتیں ہماری سوسائٹی کے اندر انکلرکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ جو ایک مرد ایک ڈامینٹ فیچر ہے کہ وہ فیمیل کا یا جو ومن کا ہے اور اس کے رائٹس کا ہے جو اشتحصال کرے مطلب لیبرٹی ومن کو بھی ہونی چاہیے سرٹن اپنے ڈیسیم دینے کی جو ریلیجن نے ان کو دی ہے ڈیسیم لینے کی پار جو ریلیجنز ان کو رائٹ دی ہیں جو ریلیجنز نے ان کو پرویلیجز دی ہیں ناکہ یہ ہے سپریس کر کے جو ہے ان کو جو ہے پرویلی ڈرائے تھمکایا جائے اور جو ہے غلط سلوک جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے سو عورت مارچ کے حالے سے عورت مارچ ایک تحریک ہے 2018 سے اگر میں غلط نہیں ہوں تم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ شہروں کے اندر پاکستان کے اندر ایک پروٹس جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا اعتجاج کیا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتا ہے جس کے اندر لاہور کراکچی اسلامباد اور بھی فیڈل شہر کے اندر یہ اعتجاج کیا جاتا ہے سو عورت مارچ کو جو ہے غلط رنگ نہیں دینا چاہیے لیکن اس کو جو ہے اپنے ریلیجیس اور پولیٹیکل اور سوشو ایکنومک جو ہے اور جو کلچر جو ہے اور جو اعتکس ہیں ان کو اعلیت نہیں کرنا چاہیے غلط رنگ کی پاس ضرور کرنے چاہیے کیونکہ ایسا واشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں جس کے اندر بہت ہی زیادہ استحال ہے جس کے اندر جنٹر کی بیس کے اوپر بہت ہی زیادہ انیکوالٹی ہے یہاں تک کہ ان کو تعلیم کا حق سے بھی جو ہے سائٹ پہ رکھا جاتا ہے اور گھر کے اندر بھی جن کو ایک سیکن کلاس سیٹیزن جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلام بلکل اس طرح سے نہیں کہتا کیونکہ بیگا مسلم ہمارہ بھی یہ امان ہے کہ آل دہ ہمون بینگز دی آر کریٹیڈ ایکول یہ اور بات ہے سرٹن جو جنڈر ہیں ان کی اپنی جو ہے باونڈریز ہیں میل کی فی میل کی لیکن یہ دونوں پئیے ہیں جس کے تحت جو ہے سوسائٹیز جو چلتی ہیں اور وومن رائٹس کے اوپر بات ضرور کرنے چاہیے لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے وہ میل یا وہ من جو وومن کو ایک پاہفل پودیشن کے لانے کے لیے اپنی لائف سیکرفائز کر دیتے ہیں ان کے حوارے میں بھی سوچنا چاہیے میں فیمنزم کے حاق میں ہوں فیمنزم پولیسیز ضرور اڈاپٹ کرنے چاہیے فیمنزم پولیسیز بنانے چاہیے تاکہ وومن رائٹس کی جو پرٹیکشن ہو وومن رائٹس ابیوز نہ ہو ان کے ساتھ کسی قسم کی ازیادتی نہ ہو وومن رائٹس کی ورک بلیس پر کوئی حراسمنٹ نہ ہو ان کے ساتھ ایڈوکیشن میں کوئی حراسمنٹ نہ ہو کوئی بھی ان کے پرابلم نہ ہو they should be considered as an equal citizens of پاکستان اور پوری دنیا کے اندر میں جو ہے وومن رائٹس کے جو ویولیشنز ہوتے ہیں اس کو بھی نگیٹ کرنا چاہیے لیکن دشمن کے ایجنڈے کو مانتے ہوئے ہم اس پہ انٹی اسلامی چیزیں بیچ میں شامل کر دیں یا انٹی جو ہے جو ایتکس ہیں جو کلچر ہے جو نارمز ہیں ایسے سلوگنز ایسے یا ہم چارٹس اٹھا لیں اب یہ بات سوچنا چاہیے ابھی ٹومورو ایک مارچ ہے عورت مارچ کے لیے جو کوشش کی جائے گی پروٹیس کرنے کے لیے لاہور بھی ایمینسٹیشن سے ریکویسٹ کی گئی لیکن ابھی تک تو جو ایجاد نہیں دی گئی تو اس بات کو ضرور مجھے نظر رکھنا چاہیے ہماری ماں و بہنہ کو اور جو ہماری فیمیل سوسائٹی کی جو ایکٹیویسٹ ہیں فیمنیسٹ ہیں لیبرل فیمنیسٹ ہیں they should initiate this عورت مار but they should be taking care of certain norms ethics, traditions اور culture کی کس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں ان کا religion کیا کہتا ہے ان کی traditions culture کی اس بات کیا بات کرتے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری میں women they do have played very vital roles آسما جھانگیر بڑا popular نام ہے فاطمہ جنہ بے نظیر بھٹو مہت ساری ایسی خواتین اور بھی نومیرسی پاکستان کی ابھی ایک armed forces in the general کی position تک بھی پاکستان کی ایک female گئی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ certain reservations کے خیال کرنا چاہیے اور جو لوگ ہے اس کو negative protect کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو rights کی جو ہے humiliation ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ دینا چاہیے in the side by side حیامار جو ہے وہ بھی initiate کیا گیا ہے the right is political اسلامیس پارٹیز کی طرف سے جو یہ چاہتے ہیں کہ probably جو ہے کہ جو negative element جو عورت مارس کے اندر protect کیا جاتا ہے اس کو نہ کیا جائے یہ میری چھوٹی سی رائے ہے آپ لوگ اس سے جو ہے differentiate کر سکتے ہیں so I might be wrong آپ لوگ میری correction بھی کر سکتے ہیں thank you thank you for watching me اللہ حافظ